دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری موسیقی 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 کو اپنے علم کی منات پر کافر بھی ڈکلئر کر دے وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا تو کافر تھا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں جو اللہ کی بات بتا رہا ہے ریفرنس دیکھیں ٹھیک بات کر رہا ہے تو بس برا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں میں بھائی بات پوری کر لوں ہاں تک سو محمد علی مرزا کو میں نے جہان کے کراچی میں آکر نام لیا تاکہ آپ کو پتا ہوں اور قابل سے ہمارا تھا اوہین روہ بی ری phu با ان Bridge چل جو ہوں yep پیجiem کنٹرول یہ کہا ہے آپ کو یہاں محبت ہے ہم نے یہاں محبت ہے پن کرو ہاتھ جوڑ کے میں جتنا میں نے ان کو پورا زیادہ تو نہیں سنا ان کو بھی دیتنوں کہ میرا کٹیور لیول پر ریس اچھ کرتا صرف کچھ زیادہ نہیں ہو گیا مطلب کچھ بھی اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم دیکھا آپ لوگوں نے یہ ایک سکے کے نا دو رخ ہیں چاہے سائل عدیم ہو کیا باتیں کرتا تھا قائد اعظم دین پڑھاتے تھے قائد اعظم یار کہاں بانی پاکستان فاؤنڈر آف پاکستان ہل یہ کہاں چھ چور آدمی انجینئر مرزا کیا کوئی کمپیرزن ہے یہ سو کول یہ جم ہے آپ لوگوں کے یہ ساہل عدیم ٹائپ کے لوگ قائد اعظم کی تقریریں اٹھا کے دیکھو ذرا اسے بتا کے گئے تھے کیلیب بے نہیں آتی تھی قرآن کریم کے مجھے کیوں ہیں یہ لوگوں صحیح کہہ رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ جس نے بھی بنائی ہے نا یہ ویڈیو بڑی زبردست بنائی یہ مجھ سے شیئر کی گئی میں کہا اس پر میرا ریاکشن دیتا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں یہ دین کی بات ہو رہی ہے صحابہ اکرام کو کوئی کافر کہے تو it's okay وہ اللہ کے بندے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں قرآن گواہ ہے اور قرآن کے کسی حرف کا انکار بھی کافر ہے کر دیتا ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا نے بھی بڑے یوٹرن لیے ہیں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میان کرتا تھا اور اب یہ بکواس کرتا ہے آکے جو آپ نے اس ویڈیو میں سنی بکواس ہی کہیں گے اس شخص کو بکواس ہی کرتا رہتا ہے یہ ایم اے ایم مخفف رگ لگا کے اسے بڑی پلاننگ سے لے کے آیا گیا ہے لوگوں کو اس کے بیٹلی تیار کیا گیا ہے اس کو آپ دیکھیں نا ایک جاہل آدمی کہہ رہا ہے ہمیں پتا ہے کس کو سننا ہے کس گراؤنڈز پہ کس گراؤنڈز پہ what are your grounds تم ہوتے کون ہو یہ ڈیسائیڈ کرنے والے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنہیں اللہ نے علم دیا ہے وہ تو علم کو پرک کے تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک دھوکہ ہے یہ گمرہ آدمی ہے یہ تمہیں بھی گمرہ کر دے گا اس کی زبان دراز ہے اس نے اللہ کے رسول پر بھی ایسی باتیں کی ہیں صحابہ پر اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا ہے اس نے شرک کیا کلمات کی ہیں تو تم لوگ کتنے اندھے بھک تو اس کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہو خدا کے لئے سمل جاؤ اپنی نسلوں کو برباد نہ کرو ان لوگوں کی وجہ سے جن کے پاس خود بھی علم نہیں اور لوگوں کو بھی علم نہیں دے سکتی یہ چار پانچ نمبر دکھا کے آپ کو لو بنا سکتے ہیں اپنی مرضی آئی تو البانی سے روایت لے لی اپنی مرضی آئی تو البانی نے اس کو ضعیف کر دیا تو زبیر علی زی سے لے لی زبیر علی زی نے بھی اس کو ضعیف کہہ دیا تو شعیب ارناوت سے لے لی اور نہیں تو یار لوجک استعمال کرو عجیب آدمی ہے اچھا جہاں انزام لگاتا ہے وہاں سنت کیوں نہیں دیتا بھائی بخز صحابہ بھرا ہوا ہے پہلے اہل بیت کی آڑ میں آیا بخز ظاہر کرنے کے لی اچھا اب یہ سائل عدیم ان کے دل میں بھی بہت زیادہ جیسا محمد بن قاسم کو ایک کورنر کر رہے تھے اس پر بھی میں نے آپ سے بات کی اور پھر یہ جو باتیں کی ہیں انہوں نے یہاں پہ دین پڑھا رہا ہے وہ اللہ کے بندے جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس سے دین کیسے لوگے تم یہ مرزائی بھی دین ہی پڑھاتے ہیں ان کے مطابق وہ مسلمان کر رہے ہیں لوگوں کو جاؤ ان سے بھی لے لو پھر یہ جو اہل القرآن ہے نا یہ جو حدیث نہیں مانتے یہ بھی قرآن پڑھاتے ان سے بھی جا کے لے لو پھر دین خوارج بھی یہی کلیم کرتے تھے کہ ہم دین پڑھا رہے ہیں مولا علی کو دین نہیں آتا مولا علی پر کفر کے فتوے لگائے تھے انہوں نے کعبے میں بیٹھ کر وعدے کیے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کرنا ہے وہ اپنے تین نیک کام کرنے جا رہے تھے ان سے بھی دین پڑھ لیا کرو پھر خوارج سے بھی جا کے نواسف سے بھی جا کے پڑھ لیا کرو روافظ سے بھی پڑھ لیا کرو جہمیہ سے بھی پڑھ لیا کرو قدریہ سے بھی پڑھ لیا کرو جبریہ سے بھی پڑھ لیا کرو معتذرہ سے بھی سب سے پڑھ لیا کرو سب دین ہی تو بڑھا رہے ہیں اللہ کا نام یہ جاہل لوگ ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ یہی ہے کہ یہ ایک طرف انہیں پلانٹ کیا گیا ہے کہ جاہلوں میں جہالت پھیلاؤ مرزا کے نام سے انجینئر مرزا کے نام سے پھر اس کو اس کو ذرا انڈورس کرنے کے لیے یہ ساحل عدیم ٹائم کی لوگوں کو انٹریڈیوس کیا گیا ہے باہر سے لاکر انہیں رکھا گیا ہے کہ یہاں بھی کام کرو تاکہ اس کو تم پکا کرو اب کراچی آ کر ہاں آپ لوگ مفتی تارک مسعود کے فانز ہیں تو مفتی تارک مسعود کا اپنا کیا حال ہے یہ بھی آپ نے دیکھ دیا یہاں پہ پہلے بھی آپ کے سامنے میں بتایا ہے کہ دیوبند کیسے مرز وجود میں آیا اور کیا وجہ تھی کہ سنیوں کو دیوبند کو اپنے سے الک کرنا پڑا اور آج بھی وہ دیوبند کہلاتے ہیں ان کے عقائد سنیوں والے نہیں ہیں دیوبند کے بہت سارے عقائد وہابیوں سے ملتے ہیں ایون دو بظاہر وہ اور وہابی آپ کو ٹکراتے میں نظر آتے ہیں لیکن عقائد ان کے بہت سارے سیم ہیں بس یہ ہے کہ یہ ایسے وہابی ہیں جو ہنفی ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جو ہے اہل حدیث ایسے وہابی ہیں جو اپنے آپ کو غیر مقلط کہتے ہیں اور یہاں سے باہر خلیجی ممالک میں وہ وہابی بستے ہیں جو اپنے آپ کو ہمبلی کہتے ہیں ان کے عقیدے بڑے سیمیلر ہیں اور ان کے عقیدے باقی سنیوں سے نہیں ملتے میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو بھی شیئر کروں گا ایک بھائی نے مجھ سے شیئر کی ہے کہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد النبی کے امام وہ ازان کے دوران جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو وہ انگوٹھا چوم رہے دکھاؤں گا وہ ویڈیو میں آپ کو اسی ریاکشن ویڈیو کی طرح دکھاؤں گا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھئے کہ وہاں پر آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس وحبزم سے نکل گئے ہیں یہ کبھی تھگاہ داخل ہی نہیں ہوئے میں پرسنل نہیں جانتا ہوں وہ صوفیاء ہیں شیوخ ہیں جن کے مرید موجود ہیں خلیجی ممالک میں وہ آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر یارب کی سرزمین پر جاتے ہیں تو ان کے لوکل جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں خارجی لوگ نہیں پاکستان ڈیاغنرین لوگ نہیں وہاں کے جو لوکل رہنے والے لوگ ہیں وہ مرید ہیں دورے چلے آتے ہیں پتہ جاتا ہے وہ تو بتا کے نہیں جاتے تو بارال آپ کو رہاں آپ کو رہاں کوئی بیس پیپل آر دورے چیزمین پر کہ what kind of nonsense they talk about کوئی basis نہیں چاہیے عقیدہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے بس کوئی بھی شروع ہو جائے who cares یہی دکھانا مقصود تھا آپ کو پھر سنو ان لوگوں کی باتیں آپ وہ مودودی صاحب کی تفسیر کو کیسے انڈورس کر رہے تھے یہ ساحل عدیم صاحب مودود صاحب کی تفسیر دکھائی میں نے آپ کو کہ جس کے اندر تفسیر میں اور ترجمے میں کیا کیا گستاخیاں ہوئی بھی ہیں اور یہی ترجمہ اسرار احمد نے بھی کیا ہوا ہے ترجمہ القرآن میں جو بھی ان کی ترجمے کی تفسیر کتاب ہے same to same سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو ترجمہ کیا ہے نا وہ یہی کیا ہے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجنے اببا وہ چر چگ لے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم انسان چرتے چکتے ہیں ان کے اندر یہ دیکھیں نا اس لیے ترجمہ لکھنے والے کا عقیدہ اور محبت دونوں چیک کی جاتی ہے جب اوپر ٹھیک ہو معاملہ دل میں بھی معاملہ ٹھیک ہو تو پھر ایسے ترجمے نہیں ہوتے ایسی لغزشیں نہیں ہوتی ہیں اللہ ہدایت دے تو ایسے لوگوں کو آپ پڑھنا چاہتے ہو ایسے لوگوں کو آپ فروغ دے رہے ہو کیوں پتہ ہے یہ ان لوگوں کا آپ ان لوگوں کو سب کو سٹیڈی کریں نا ان میں آپ کو ایک چیز کامن ملے گی وہ یہ ہے کہ یہ ہر اس شخص کو فوکس کرتے ہیں جو فوکس میں نہیں ہے مجورٹی نہیں ہے اس کے ساتھ کیونکہ مجورٹی سنی عقیدے پر ہے لیکن یہ آپ دیکھیں نا ان پلیٹ فارم یا یوت کلپ کا پلیٹ فارم ہو گیا ہنڈرڈ پرسن ہنڈرڈ ون پرسن وہابی فنڈڈ ہنڈرڈ ون پرسن وہابی انڈرڈرڈ ان کے چینلز پر آکر صرف وہابی بیٹھتے ہیں یہ وہابیوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں وہی ڈاکٹر ہیں جو وہابی پڑھاتے رہے ہیں یوت کلپ والے بھی وہی پڑھاتے رہتے ہیں نہ مانو عقیدے میں جھٹکہ کھاؤ گے شاید پھر عقل آ جائے لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو یہ قرآن سنت سے بات کرتے ہیں لیکن تمہیں فہم تو وہی دیتے ہیں وہابیوں والی وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے کہ تم نے دین ہی نہیں پڑھا تم کبھی دین پڑھتے تو تمہیں فہم آتی کہ دین کیا ہے وہی کسی پٹی ہم نے تو بڑا وقت گزارا ہے ان لوگوں میں بہت وقت گزارا ہے اندازہ بھی نہیں ہے آپ کو بڑی ان کے اندر کی کتابیں بھی پڑی ہیں آپ کو کچھ چیزیں دکھائی بھی تھی میں نے آپ کو ابن عبدالوحاب نجدی اس کی جو کتاب توحید میں ہم نے دکھایا تھا کہ عبدالوحابیسلام پہ شرک ثابت کر رہا ہے یہ توحید ہے ان کے خود ساختہ بہرحال بچے ان لوگوں سے یہ فتنے ہیں اس دور کے جو یوت کو گمراہ کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے مختلف پلات فارمز پہ کہ یہاں نہیں پکڑا گیا تو وہاں پکڑ لیں گے بچاؤ اپنے آپ کو اپنی اولاد کو اپنی آل کو اپنے گھر والوں کو ان لوگوں سے یہ بنا ان کی عقائد کو برباد کر دیں گے یہی مقصد ہے بتانے کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ